اس دیش کے لئے جینے والے لوگوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے اس دیش کے لئے جینے والے اس دیش کے لئے مرنے مٹنے والے اس دیش کے سممان کو گورب کو پوری دنیا میں گنجائے مان کرنے والے ایسی مہان بھی بھوتیاں اس منچ پر ویراج مان ہے اسی کرم میں میں آمنترت کر رہا ہوں بہن سرمتی کیرن ویدی جی کو بہن سرمتی کیرن ویدی جی کا نام یاد آتے ہی نام بولتے ہی ایک ارجہ ایک جوش ایک پراکرم سب تہردے میں آ جاتا ہے اور ایک ایمانداری کا بھاو بھی چھا جاتا ہے ایسے ویر پراکرمی اور ایماندار اور کرمت ادھکاری یہاں اس دیش کی پراثم محلہ پولیش ادھکاری کے روپ میں بھی سب جانتے ہیں بہن سرمتی کیرن ویدی جی اس دیش کو سندر بنانے کے لئے اپنی شب کامنے دیں بابا رام دیو جی کو پرنام کرتے ہوئے ان کے سبھی ساتھیوں کو اور سنگت کو پرنام کرتے ہوئے میں اپنی بڑی خوشی پرکٹ کرتی ہوں کہ اتنا سندر آج ایک بوشی نظر آنا شروع ہو گیا ہے ہم اکترت ہونے لگ گئے ہیں ایک آواز میں وہ ہے برشتا چار برود اتنے سال ہو گئے برشتا چار سہتے سہتے انیائے سہتے سہتے آج ایک آواز ہو رہی ہے اور کتنا دھنے ہیں بابا رام دیو جی کی تپسیا کا وہ سارے دیش میں ہر دن ہر جگہ چاہے وہ پشم ہے چاہے پورا چاہے اتر رہے یہ کہیں بھی وہ ہر جگہ اپنی سپسیاں لگاتے ہیں یوگ سکھاتے ہیں تندرستی سکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ برشتا چار برود آواز اٹھاتے ہیں ساتھیوں ابھی تک جو آپ نے سنا یہی سن رہے ہو کہ ہماری سمسیاں کیا کیا ہیں بابا جی بتا رہے ہیں اپنے اپنے لقشے اپنے اپنے راستے ہم صرف اس وقت جو اردن کیجری وال نے کہا میں اسی بات کو آگے لے جاؤں گی اور آپ کو یاد کراؤں گی کہ جب آپ پولیس سٹیشن میں جاتے ہیں جب آپ تھانے میں جاتے ہیں تو اب آپ رپورٹ لکھاتے ہیں تو اگر تھانے میں اس رپورٹ کا کوئی قانون نہ ہو تو کیا پولیس رپورٹ لکھے گی پولیس رپورٹ نہیں لکھے گی پولیس رپورٹ لکھنے کے لیے قانون ہوتا ہے نیم ہوتا ہے اس کے لیے قانون بنائی جاتے ہیں اور اگر وہ پولیس رپورٹ نہ لکھے جیسی کہ ایف آئی آر ہے آپ کو معلوم ہے ایف آئی آر ہے مان لیجئے ایف آئی آر کا پرافدان ہی نہ ہوتا تو کیا آپ کی ایف آئی آر لکھی جاتی ابھی بھی ایف آئی آر جب لکھا جاتا ہے تو بھی نہیں لکھتے ایف آئی آر کا پرافدان ہوتے ہوئے بھی نہیں لکھی جاتی جس کو پرتم ریپورٹ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس ایف آئی آر نہیں ہوئے تو ہمارا چوری کی ریپورٹ قتل کی رپورٹ دھوکھے کی رپورٹ نہیں لکھی جائے گی اسی لئے ہم آج کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بہت ساری سمسیاں ہیں خاص کر آج ہم لوگ امانداری کی بات کر رہے ہیں کرپشن کے ورود بات کر رہے ہیں آج ہم مل رہے ہیں ایک ایسی قانون کے لیے جس میں ایسی ایسی بیوستائیں ہوں جس میں جو آدمی برشت ہو برشتہ چار کرے اس کو در لگے اس کو در لگے کہ وہ پکڑا جائے گا اور ایسا در لگے کہ پکڑا گیا تو اس کو سزا ضرور ضرور ہوگی اس وقت در نہیں ہے اس وقت وہ پتا ہے کہ وہ میں بچ جاؤں گا بچوں گا اس لئے کیونکہ ایسی ایسے رولز اور قانون ہیں جو اس کو سرکشن کرتے ہیں تو ساتھیوں آج ایک آواز اٹھانے کی بات ہے آج قانون کی بات ہم کو دور دور تر سمجھانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کیونکہ قانون کی بات ہم کرتے نہیں ہیں ہم اپنی سمسیاں ہی ضرور بولتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ قانون کو سمجھتے نہیں کئی باری قانون کو پڑھتے نہیں ہیں ہمارے سکولوں میں قانون کی کتابوں میں قانون نہیں لکھا قانون وہی جانتے ہیں جو لاؤ سکول میں جاتے ہیں اس لئے آج ہم کیا کرنے آئے ہیں یہاں ہم ایسا ایک قانون مانگنے آئے ہیں جس میں چاہے وہ کالا دن ہے چاہے وہ کالا دن ہے چاہے وہ برشتہ چارورو دیئے ویل ایسا قانون ہو اگر وہ وقتی پکڑا جائے اس ضرور وقتی دنڈت ہو تو وہ قانون کون بنائیں گے اب آپ پوچھیں گے چلیے قانون بناتے ہیں لیکن بنائے گا کون قانون قانون بنانے والے ہی خود کئی لوگ برشت ہیں ہم لوگوں نے جو انڈیا اگینس کرپشن جیسے ارون کیجری وال نے بتایا بہت سارے وکیلوں نے اچھے اچھے بدھی جیویوں نے ایک قانون بنایا ہے ہم کو اس قانون کو سمجھنا ہے وہ قانون کے جو چالک ہیں برشت لوگ نہیں ہوں گے اماندار لوگ ہوں گے انصاف پرسند لوگ ہوں گے اور جلتی بھی فیصلہ کریں گے لیکن یہ قانون بنانے ہماری سنزد نے آج ہم نے ایک آواز اٹھانی ہے اب میری بات دھیان سے سنیے اور میرے ساتھ آواز ملائیے ہم کو یہ آواز اپنی پارلیمنٹ تک پنچانی ہے کیونکہ قانون بنانے والی ہماری سنزد ہے ابھی پچھلے کئی دنوں میں سنزد میں جب سے گفتگو شروع ہوئی ہے سیشن شروع ہے لیکن قانون بنانے کی آواز ابھی نہیں اٹھی ہے ہم کو قانون چاہیے ایسا قانون جو برشت آدمی نہ بچ سکے اور برشت آدمی کو دھنڈ ہو اس لئے قانون بنانا ہے آپ اور میں آپ اور میں پارلیمنٹ میں نہیں ہے وہی لوگوں نے جو لوگ بیٹے ہیں اگر آپ نے آپ کو نیک سمجھتے ہیں اور ایک آواز سمجھ لیجئے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری لاکھوں کی جنتا ان کو ووٹ واپس دے ہم کو یہ پرشن پوچھنا ہے ہم کو آپ کو ووٹ کس لیے دیں کیا آپ ہمارے لئے قانون لائیں گے ہمارے لئے امانداری کا قانون لائیں گے تو ہم ووٹ دیں گے نہیں تو آپ کو ووٹ نہیں دیں گے آپ اور میں اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہے ہم قانون نہیں بنا سکتے ہمارے لئے قانون وہی لوگ بنائیں گے جن کو ہم نے ووٹ دیا تھا آج ہمارا سمجھ ایک آواز میں میرے ساتھ مل کے کہے یہ پارلیمنٹ قانون پارد کرے بولیے یہ پارلیمنٹ قانون پارد کرے پھر سے بناو یہ قانون پارلیمنٹ پارد کرے جن لوگ پال بل قانون یا ہماری پارلیمنٹ پاس کرے لیکن یہ قانون ابھی بنا نہیں ہے ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ یہ قانون بنانے میں عام سجنتہ کے لوگوں کو جنہوں نے یہ قانون ڈرافٹ کیا ہے ان کو شامل کریں ابھی ان کو شامل نہیں کر رہے ہماری یہ دوسری آواز ہے کہ اس قانون بنانے میں ہمیں شامل کریں بولو ہمیں شامل کریں بولو پھر سے بولو ہمیں ہمیں اگر ہمیں شامل کریں گے تو ہمارے دیش کو صحیح قانون ملے گا جب دیش کو صحیح قانون ملے گا تو صحیح طاقت ملے گی جب صحیح نائی کی طاقت ملے گی جو دوشی ہوں گے وہ پکڑے جائیں گے جب دوشی پکڑے جائیں گے تو جو دھن انہوں نے چوری کیا ہے وہ دھن واپس اس دیش کو ملے گا تو ہی ہمارے جو بابا رام دیو جی کی محنت ہے وہ پوراں سفل ہوگی میرے بھائیو آؤ بابا رام دیو کی محنت کو سفل کریں اور ایسا قانون سنسط سے مانگیں جو ہم لوگوں نے بنایا ہے پبلک نے مل کے بنایا ہے اور ہم ایک بار پھر سے آواز دیں یہ پارلیمنٹ جن لوگ پال بل پارت کرے پھر سے بولو یہ پارلیمنٹ جن لوگ پال بل پارت کرے پھر سے بولو یہ پارلیمنٹ جن لوگ پال بل پارت کرے پارت کرے پھر سے بولو پارت کرے ہاتھ اٹھا کے بولے پارت کرے پارت کرے پارت کرے یہ جن لوگ پال بل پارت کرے یہ ہے ہماری آواز آج سنسط پہنچنے کی اس میٹنگ کے بعد جب بابا رام دیو جی کے نرتب میں آپ راشتر پتی جی کو ملے جائیں گے یہی کہیں گے یہ جن لوگ پال بل یہ سنسط پارت کرے پارت کرے پھر سے بولو پارت کرے پارت کرے اور اگر اگلی باری ہم سے ووٹ لینا ہے ہم اسی کو ووٹ دیں گے جس نے پارت کیا پارت کیا پارت کیا پھر سے بولو پارت کیا پارت کیا جائے ہن موسیقی